قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الانات من اللہ و عجلت من الشیطان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے بردباری یہ اللہ کی طرف سے ہے اور جلبازی یہ شیطان کی طرف سے ہے یعنی حلم بردباری انات یہ گوہ عجلت کی زد ہے کہ کسی بھی کام میں بردباری دکھانا اور بے سبری سے اجتناب کرنا جلبازی سے اجتناب کرنا یہ اللہ پاک کی توفیق سے ہے اور عجلت کرنا جلبازی سے کام لینا یہ گوہیا کہ شیطانی اثر ہے تو اس حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے امت کو مسلمانوں کو کہ کسی بھی معاملے میں انسان جلبازی سے کام نہ لے کوئی بھی فیصلہ جلبازی کی بنیاد پر نہ کرے بلکہ حلم بردباری اختیار کرے اور کسی بھی اہم معاملے میں خاص طور پر عجلت کی وجہ سے جلبازی کی وجہ سے انسان نقصاندے فیصلے کر لیتا ہے تو شریعت نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کے انجام پر اور اس کے معال پر غور کر لیا جائے اور جلبازی سے اجتناب کیا جائے تو ہم اپنے دنیا بھی بہت سارے معاملات میں دیکھتے بھی ہیں اس کو بھگتے بھی ہیں کہ بہت سارے معاملات جیسے کوئی کاروبار شروع کرنا ہے تجارت شروع کرنی ہے کوئی شادی بیعہ کا رشتوں کا معاملہ ہے لین دین کے دوسرے معاملات ہیں بعض دفعہ انسان کوئی ظاہری اس میں یعنی بڑوتری دیکھتا ہے یا ظاہری مادی فائدہ دیکھتا ہے فوراں فیصلہ کر لیتا ہے اس کے معال پر انجام پر گہرائی پر حقیقت پر انسان غور نہیں کرتا بعض مرتبہ انسان اپنے حرس کی وجہ سے تبعی لالچ کی وجہ سے یا دنیا پرستی کی وجہ سے انسان صرف ظاہر کو دیکھ کر فوراں جلبازی میں فیصلہ کر لیتا ہے بعد میں جس کے نتائج اور عواقب اس کے لئے شدید نقصان دے اور مولک ثابت ہوتے ہیں لہٰذا اس حدیث میں ایک ایمان والے کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کسی بھی اہم معاملے میں انسان کبھی جلبازی کی بنا پر فیصلہ نہ کرے چاہے وہ کوئی دنیا کا ہے یعنی معاملہ لین دین کا ہے کوئی رشتوں وغیرہ کا ہے تجارت کاروبار شراکت کا ہے یا کسی بھی نوعیت کا ہے انسان اس معاملے کو اچھی طرح دیکھ لے اس کے عواقب اور نتائج اور انجام پر غور کر لے اور جلبازی کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ معاملہ جس کا تعلق دین اور عبادت سے ہے اس میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں سرعت اور جلدی جو ہے یہ محمود اور پسندیدہ ہے جیسے عبادت ہو گئی نماز کا وقت داخل ہو گیا اب اس میں تاخیر کے بجائے عجلت پسندیدہ ہے کہ انسان اس میں کیا کر لے زیادہ تاخیر نہ کریں نیکی کا کوئی بھی کام ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف انسان تیزی اختیار کرے تو نیکی کے کاموں میں معاملات اس کے برعکس ہے کہ خیر کا کوئی معاملہ ہے اچھائی کا معاملہ ہے اس میں انسان تیزی دکھائے لیکن جہاں تک معاملات دنیاوی امور کے ہیں اور اس طرح کے معاملات ہیں تو اس میں جلبازی یہ محمود نہیں بلکہ مضموم اور ناپسندیدہ ہے تو اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے تمام معاملات میں انسان فیصلہ کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے غور و فکر کر لے اور استخارہ جو مسنون ہوتا ہے اللہ پاک سے مشورہ ہوتا ہے اس کا احتمام کر لے اسی طریقے سے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان سے انسان مشورہ کر لے اس کے بعد جا کر انسان فیصلہ کریں تو اس کے عواقب اور نتائج انسان کے حق میں اچھے ثابت ہوتے ہیں اور جلبازی سے اشتناب کریں اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے